مغل دربار لیکن مجبوری کے تحت وقت گزاریں مجبوری کے تحت کی میری لاتھا ہے نہیں آگے اللہ میں بادشاہ میں میرے کوئی حیاء کر لیا میں تیرا تیجہ نہیں ہے گا بچپن میں نو بہت یاد ہوا باگی ہائی ہائی ہاتھیاں نا میری دوستی اس کے باپ کی دوستی تھی اس کی کوئی نہیں تھی میں یاد باپنا پتر میری ہوں تو سمع تمہاری دوستی صرف اور صرف کنیزوں کے ساتھ تھی اکبر اس سے انوائیڈ تھا شرمندہ تھا اور اپنا فیصلہ جانش ہی نہیں والا وہ تقریباً بدل چکا تھا یہ لکی بہت باگی نے تریقہ ہی نہیں پالی فیوچر تھا فکر ہی نہیں مزیل ہے زندگی تھے یار تو کی بکواس کری جانا مسکرین بلا بہت ساندھے ماننا پکے ہو کے بہنے ٹیبل ٹپل پھانے لاؤ اے اب مسکرین بلا کیا ہی مسکرہ حاضر ہو کیوں بہت کیا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں کون آسا نکل ہو جانا بھوڑا میں داستیاں یہ ہنس آئے گا یہ ہنس آئے گا یہ کون ہے بادشاہ سلامت مجھے بتایا جائے بادشاہ تُس ہی ہو ہم اس سلطنت کے بادشاہ ہیں کھوتے دیا بچے سامنے ہم اس سلطنت کے بادشاہ ہیں آپ کو اس انام و اکرام سے نواز آ جائے گا ہمیں صرف حساد ہو اوے شہن شان وہ سا یہ طلب ویک کے منواز سے آ جانا ہے لگ یہ حسنا تھی تیار ہو لا پھر ٹھیک ہے بادشاہ تب ہوں بیکھے جیوے لوٹن ٹھوڑے پہ ہم دے بہت مہنگا ہو جانا ہے کاث کر لو میں کہہ رہا ہے تنوں اس شرط پہ کہ اگر مجھے حسین آن آئی تو بیرم خان میں تمہیں نکال دوں گا اس شو سے نکال دوں گا یاد رکھنا نہیں نہیں میں نے مجھے تباری بڑا ہے بلال بیرم خان کے بارے میں آلموسٹ فیصلہ ہو چکا ہے بلال ویکھ بگاہر کوئی فیصلہ نہ کریں جیتے انواز صاحب دے پھر دس زمیں ہیں یہ دیکھنا ہم درا پان ٹو ٹری آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اگے بھی چالتے ہیں اگے بھی کھڑک اچھے ہیں اچھا میں ہوں کیوں ہاں سے آ رہے ہیں ابھی تمہیں رونہ آئے گا جب بلال تمہارے ہاتھ میں کچھ تھمائے گا بلال ڈن اچھا ایک منٹھر ہو؟ میں ہسامہ جی ہساو جی لوگ افنی رہا تھا شلو پائی جان انہیں ٹھیکھنے کر وہی مشکارہ کا SCP نہیں تھی ہمیں طوال امید نہیں تھی منaphod se نکلو جہاں سے چلا آئی تو دemos 시간ہ ہوئی پیجان اوہ دوارنی رہ گیا تھا تھا کی بات رون کا لگیاں اندھیاں سے کی میرا حرم ہوندہ ساڑھے تین سو چار سو کنیز میں جدوں جانا ہوندہ نے پھول مشاہ دینے میرے واستے میں اترہ اترہ اندھے کھانے پکے ہونے ہاں جی آنڈے اُبھلے ہوئے دیسی ہاں جی آنڈے اُبھلے ہوئے دیسی پس مندگی دیکھو آداب بادشاہ صلاب لوہ جی آداب آداب کیسی ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ آداب مرنو بھی پتا ہوندہ کہ اس کڑی نے اونا ہر باری میں بھی اٹھا بادشاہ اٹھا نا کہا بادشاہ تاڑے کہیں دی لوڑ نہیں میں اڈا بات تمیز نہیں ہے کہا کیسی ہیں پلوی؟ آپ کیسی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں تو پتا کہ ہم آج اتنا گھومے ہیں سب بہنیں نکلی تھی آئی گھر سے کہاں گئے تھے آپ؟ بھئی مجھے لے گئے چڑیہ گھر میں ادھر سامپ ہی سامپ اوہ تانو کہتا جان دے ہاں شاہی مسکرہ دے نہیں مڑیا آپ تو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ توسے بہت فکے ہو گئی بیسے میرے کہاں لے تسی زیادہ پیار برجائی نہ لکر دے ہو میں بہت پیار کرتا ظاہر اس سب کے ساتھ نکلے تھے مگر لے کے مجھے ہی آئے ہیں ادھر باقی سب کو بیج دیا واپس بیسے یہ بھٹناغر بولتی بہت اچھا خدا ذا واسطہ ہی بھٹناغر نو تے معاف کر دے بیوی پارٹی میری ایک اہلیا بریٹیشر بھی ہیں واقعی بار دیئے ہاں جی میرم خان کافی سال ہو گئے ہیں وہ میری ابتدائی بیویوں میں سے ایک ہیں وہ ساتھ آئی ہیں میم ہے نام کیا ان کا پیملا میں پیاس سے پیم کہتا ہوں واللہ وہ تو بلونڈ ہوں گی بہت خوبصورت جی بہت پیاری ہیں بہت ہی حسین بلونڈ ہی ہیں جی بلونڈ ہے بلونڈ کیوں دا جی ملاقات کتی ہو اسی میرے ملاقات ان سے لندن میں ہوئی تھی یہ میری پانچوی بیگم ہے یہ پکجلی پہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی مجھے ایسی دیکھتے اتنا اچھا لگا کہ یار ایک کتاب پڑھ رہی ہے ساتھ ہی گٹار پڑھا ہوا تھا میں نے کہا میوزک سے بھی شگف ہے گٹار کے ساتھ ہی تبلے کی چوڑی پڑھی ہوئی تھی تو یہ ٹاڑی جی انہوں نے دیکھا نہیں نہیں ابھی اس نے مجھے نہیں دیکھا میں انہیں دیکھ رہا تھا وہ اٹھی ہیں کتاب بند کی گٹار اٹھائے شولڈر پر رکھا آگے گئی ہیں تو ایسے مڑ کے انہوں نے مجھے دیکھا ہے میرے ان کی آکے چار ہوئی ہے اور میں وہیں پہ دل دے بیٹھا اچھا آپ کے پاس یہ گرارے میں کون کون سا کلر ہے گرارے ہمارے پاس ہر رنگ کا گرارہ یہ کہتا ہے اللہ دی کہتا ہے تخت و سواہ اور کوئی شاہ نہیں بینڈ بات سے ادھر آئے ادھر صوفہ بانا چالے تم نیچے بیٹھ جو زمین پر بیٹھ بلا پام اللہ نو ہم بادشاہ ہیں ہم تکیہ لے کے بیٹھیں گے پیم آجائیے پیم پیم بولی کا نہیں 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 پیم پیم اے پیم ہی بولیا نا آجائیے آجائیے پلیز اے پیم آگئی پیم پیم آگئی پیم آگئی پیم آگئی باجہ پیم تاری نامی پہ آگئی ہے یہی تو پیم ہے یہی تو پیم ہے اوہ تیری پیم پیم ہے بہرم خان اپنی ہاتھ میں رہو اے اوہ جیری اپنا پیکا ٹلی پیٹھی رہی یہی تو تھی کتاب پڑھ رہی تھی بیٹا ہی اسے مانگ رہی ہو رہی ہے اگر میں اسے ویک ہی ہیں جیری ایٹما کر کے گٹار ہو جا کے مانگ نہیں ہوں بہرم خان اپنی ہاتھ میں رہو میں تیرا قتل کر دینا ہے تو ساچے دل ذلم گیتا ہے اے اوہ کی برونڈ لیسی جی ہیلو بلونڈ بلونڈ بال اے بلونڈ اندھ نہیں ڈیسی دیکھیں یہ 5ی شادی تھی انکی اس کے بعد بھی تو کتنی ہی holes 5ی شادی ان کی عمر کیا تھی جب آپ نے شادی کی آہ اگر شام یا نائنٹین انھی تو سالان نہیں اے قدی زندگی چود انھی تو سالان نہیں ها یہاں نہیں اے پیدا ہی سٹھ سال دی ہوئی سی پیم ادر بیٹھو گاناں بہت اچھا گاتی ہیں بہم اکھا جا گریجی چھ گاناں سنوے ماشر ہے پی کڈلی بیٹھی ہو اسی پانی پیچا کھا تاری گلوں پانی پونی پینے داندھ تے کوئی نہیں کار چا نائی کارنی میاست کالی کٹا کھار اہا کاری آ پا تاب ڈولا لہ ری آ آہ آئے اللہ خیر تانو بھلا صرف اسٹائی کہو دی انترے سارے سائلنٹے لگیاں دی اچھا لندن جائیے نا یہاں جوان جوان مڈیا کو گالاں کھا رہی ہوں دی اچھا سلامت ایسے بہت افسوس کی بات ہے وہ صرف آپ سے ملنے آئی تھی اچھا میں افسوس نہیں کر لی پہنم خان مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی سالو تیرے تھے امید نہیں سی یار کوئی ویک بھی نہیں تھا کوئی بزرگ نہیں لانتیا تو سدھا جہانمی ہے تانو پتا ہو سفرچاری دے پیرا تھلے جنت ہے ہاں میرے بچوں کی چار بچے بھی ہیں ہمارے آپ سے؟ نہیں پچھلے شہر سے وہ تھا تیرے تو بڑے حسن میں لگ دا میں اپنے دربار سے چوری کر دا پھڑے آگئے موڈلنگ بھی کرتی رہی ہے پیمیلا یہ جوانی بھی لائی داندے کڑے گا وہ ہوندی سی یہ تھی کوئی جوانی تھی تصویر ہے اس تائم پر کیمرے نہیں ہوتے تھے یہ کدو دی ہے ملو یہ داستو بہرم خان بری بات ہے یہ موڈل رہ چکی ہیں کیٹ وارک بہت اچھی کرتی ہیں یہ جی آؤ پیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں آہا بابا ارے بابا کیسا ہے فلم تھی ٹوٹسی دستن آفمن اس میں ٹوٹسی بنتا ہے انہیں دے تا سی فلم بنانی اوڈسی چلیے آجو 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 ایک واری پھر ادھر آؤ کھول کے ٹوٹ تینو کالا ڈا رہے اسے نظر نہیں آرہا ہاتھ بھی کام پہ رہے ہیں میری ٹیم کے آہاں کچھ 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 یہ علمہ ٹیکہ لوا آگیا ہے ہی کھول کے توڑ کر چلو بھئی اچھا آئیں تک کوئی ہو جاں ماز دو تھے لیا کے آیا رہا میں تیرے دن کٹ دینے نہیں انگریز نہیں ہے دل تو لاپتی ہے میرے آئیے پلوی اب ہم چلتے ہیں آپ جا رہی ہیں جی اب نیکسٹ ملاقات ہوگی میں اب نیکسٹ آؤں گے نا آپ کے لیے میں گجری لبنا کے لیے کیا ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہوگی ملاقات پیم کو دوبارہ بلائیں ہاں پیم آگی ہے میں یاد آگے میں پیم لٹے مار کے آگا پیم کا کیا قصور ہے اس پہ اگر مار نہیں تھی تو مان سنگھ کو مارو مان سنگھ نہیں بھی تو میں گولی مارنی ہے میں نہیں ان تختے بینا دیلی خٹا ہو گیا اچھی بات ہے نہیں میں آرہی ہاں وہی آہو پس یاد آج تو بعد نا جیڑا بھی بندہ دربار جاوے پہلے انہوں پوچھنا نہیں پہلے میں باروں گے کیا آگ ساں سر ہم ان کی بورنگ باتیں نہیں سنی وہ غنیا کا گانا سنتے گانا سنائیے جی جی واہ 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 اٹھا دو اٹھا 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 موگنیاں کو انام و اکرام سے نواز آج اوہی تھے میرا بھٹکو اپی آزی ہو اوہ پیم لیا گئی ہے ہاں پیم چور بھی ہے نا پیم کو حضر کیا جائے میری دادی لگتی یہ یاد انہوں نے کس سے چل گئی ہونی ہے نکل گئی ہونی ہے اور میں نے شاکیاں برطانیہ چل گئی ہونی جنہیں ہو تو پیسے سن نا کوشترہ نہیں چپی ہونی حیرم خان جی آلی جائے پیم کو ڈھونڈ کے لائے جائے اس سے ہمارا پرس برامت کیا جائے سلطنستے باہر جانے نہیں چاہے ہر گیٹ پے چار سپاہی کھڑے کر دو یا اس کو بھیج دیا تم نے آو اتنا بیکار ہے یہ اوہی اوہی شاہن شاہ صلی اللہ باہر ایک فریادی آیا ہے کیا کہتا ہے وہ بجانا باہر پہ آکے روٹی کھاندہ پہ آئے گرو لے کایا ہے ایتھو نہیں کھاظر نہ کھا رہی آہی ایسی مرچاوٹ حلیم سی دل تا کیتا مانگل ہو آئے لیکن یہ لے کپڑے لے مانگن دیتا تو پاگل ہے لانتی ہے دو منٹ کپڑے بدل لیندہ اوہ میں جھٹی لائے ہاں کپڑے بدل کے اس کے پاس سکا گیا ہے لائے فریادی فریادی حاضر ہو دعائی ہے علم پناہ دعائی ہے دعائی ہے علم پناہ ہاں کیا مسئلہ ہے تمہارا علم پناہ آپ کے وزیر نے میرے بھائی کو سر بزار مرغہ بنا کر جھوتے مارے ہیں مجھے انصاف چاہیے اچھا یہ بتاؤ کونسا وزیر تھا علم پناہ مجھے نام یاد نہیں ہے کہ میرے وزیر انہیں نے ان میں کرا گی کنی ماریا کہا کہا انہیں چھوٹی رکھی کر رہے ہیں بہرحال انصاف ہوگا ہمارے وزیر نے تمہارے بھائی کو جھوتے مارے ہیں تم ہمارے وزیر کو جھوتے مار لو کیوں یہ ویسے انصاف کا تقاضی تو یہی ہے مارو یار ایک ہی مسئلہ ہے مارو کی یار انہیں کہنا مارنا ہے فراغ دلی وہ کہاں نہیں فلم چکی شاہر دیندہ مارو اچھا صرف فلم ہی چھڑتا ہے بیرم خال تو فکر نہ کر چھڑ دے ٹھیک ہے اپنا بدلہ لے لو ہاں جی کیا اندیجے میں کیا کہتا ہوں جو بادشاہ کہتا ہے وہ کرو کام پکڑا ہو عالم پناہ اس نے مرگا بنایا تھا بہی انہیں انصاف مرنا ہی محول کار نہیں دے تو ٹھیک ہے پھر مت کریں انصاف میں جا رہا ہوں اے 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 ایدھر آ ایدھر آ ٹھیک ہے اے 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 ایدھر آ اللہ جا رہے ہیں اسی میں شاہا 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 پورا مرگا بنے ہے نیجا میں کتہ بڑے ہیں عالم پناہ ہاں یہ نہیں میرا تھی ہاتھ چکے نا مری ٹکے دے نہیں جنانی ہاپتہ فصلہ تس ہی کیوں دے ہو بھئی فلم میں تو چھوڑ دیا تھا اس نے ہاں میں تو فلم کی حد تک بتا سکتا ہوں تمہیں ہو سکتا ہے انہیں فلم بیک ہی نا ہوئے اب بھائی جی فلم بیک ہی جے نہیں جاؤ تالے فلم بیک کے آؤ پکڑو دوبارہ آجاؤ اپنا بدلہ لے لیو اے کوئی سادش ہو رہی پیچھے نہیں جی بچیا فلم بیک کیا فلم بیک کیا آج میں فلم بیک ہاں گیا اب یہ کدھر چلا گیا آج یہ غصے تھا بہت بولا جی بہرم خان ہاں جی اس بیچارے کو تو پھر بہت مارے گئی جی جی تمہا ہی لا دے گا کیونکہ جو انہوں مارے آنا خسان ہے لِللہ آپ اس کو چھڑوائیے ورنہ وہ قتل ہو جائے گا بہرم خان کے ہاتھوں مرنہ وہ چلا گیا میں کیسے اسے روکوں نہیں ملا ہاں بدلہ لیا انہیں منہور مارے ہیں اکی دارا خ dream 30 حضرت جب آج کا آنپلک کے گانا ہم نے فلم سنگل سے لیا ہے خاجہ پرویز کے لیریکس ہیں اور بہت خوبصورت ہے احمد رشدی نے پیش کرنے جا رہے ہیں وحید خان موسیقی زندگے نام ہے پیار کا پیار کے غم کو سمجھو خوشی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت ملی زندگے نام ہے پیار کا پیار کے غم کو سمجھو خوشی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت ملی ہم نے بھائیں گے رسمیں وفا سن لے جانے وفا تُو ہے دنیا میری ہے میری زندگی کبھی ہوں گے نام تم جدا سن لے جانے وفا جس کو دل میں سجاتے رہے پیار کی تم وہ تصویر ہو اور کیا تم کو بتلائے ہم تم محبت کی تکدیر ہو جان کر دیں گے تم پر فیدہ سن لے جانے وفا تُو ہے دنیا میری ہے میری زندگی کبھی ہوں گے نام تم جدا سن لے جانے وفا برابو 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 جی خبر ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی مال لاہور کی مارکٹ میں دستیاب یہ کہاں سے مل رہا ہے سر تو کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس روسی ساخت کا سامان تھا بہت زیادہ کیونکہ رشنز بھی اتنا کچھ چھوڑ گئے اب روسی نہیں اب امریکی سامان ایک زمانہ تھا کچھ عرصہ پہلے نیٹو کا سامان بہت تھا یہ اللہ ہو چوک کے قریب ایک شاپ ہے بلکہ شاک چوک کے قریب پہلے تمہ سیل کے پاس تھی پھر روس پر روڈ پہ نالے کے بالکل ساتھ سرک سامان میں موسٹلی ہوتا کیا ہے اس میں زیادہ تر اسلہ ہے نائبز ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی چیزیں ہیں سٹنگ آپریشن سے متعلق چیزیں ہیں خفیہ کیمرے ہوتے ہیں پھر بڑی اچھی لائٹس ہوتی ہیں گاغلز ہوتی ہیں جوگرز ہوتی ہیں یونیفارمز ہوتے ہیں گیرز ہوتے ہیں گلافز ہوتے ہیں میٹنز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور جو چیز کسی حد تک قابل اعتراض ہے وہ ڈیگرز ہیں کیونکہ ڈیگرز اس طرح نہیں بکھنے چاہیے ہیں سر جو چیزیں آپ نے پہلے منشن کیا ہے اس کے لئے لائسنس نہیں چاہیے ہیں نہیں ان میں کوئی لائسنس والی چیز کیونکہ اسلہ نہیں ہوتا ائر گن ہوتی ہے ائر گن لائسنس کے بغیر ملتی ان میں سرویلنس سے متعلق سیکیورٹی سسٹم سے متعلق تین چار بڑی لاجواب چیزیں ہیں موڈرن چیزیں ہیں لوگوں کو لینی چاہیے کمپیوٹرائز تاکہ آپ چوروں سے بچ سکیں کار تھفٹ کے خلاف دو چار بڑے اچھے سولوشنز ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن سار جو امریکہ تو لنڈا ہوندہ ہے موسم شروع ہو گیا بیلہ لہرہی ہیں ایسے ہی گپیں لگا رہا ہی ہے کیوں کر رہا ہے جیسے میں اس منظر کو خود دیکھتا ہوں کرونا کے باعث مال آئی نہیں رہا کیوں جی اگلے بھی پورا پتہ رکھ دے بیٹا آپ کو کیسے پتہ بتائیں یہ کہ آئیم ای جنرلسٹ جنرلسٹ کا لنڈے میں کیا کام ہے مجھے بتائیں نا یہ انفرمیشن ہے جنرلسٹ کی شان کے خلاف ہے کہ میجر ڈیویلپمنٹ اس کے اردگرد ہو رہی ہے اور اسے پتہ نہ ہو لنڈے پہ تاریخ بڑھ صاحب کو یدے طولہ حاصل ہے بتا دھائی ہزار میں پونے تین لاکھ ٹائز لے کے آ سکتے ہیں پونے تین لاکھ تو خیر تم ویسے کہہ رہے ہو وہ ہزار روپے کلو ملتی ہیں کلو کیوں جی میں نے تو ایک دفعہ شنیل کا کوٹ لیا تھا لنڈے سے بس میری توبہ توبہ ہو گیا کیوں اس سے خارج پڑ گی تھی پر کوٹ ہے بڑا آلہ سے شنیل دا محرون کلردہ شنیل کیوں کہتے ہیں وہ شنیل نہیں ہوتا ویلویٹ ہوتا ہے ہاں جی مغرو بڑا اچھا سی جی گولڈن بٹن لگے ہو سن کیار جے بانسی اچھا یہ نا کلائیف لائٹ کے دادا بو کا پہنچہ پھر افغانستان کے کیا حالات ہیں افغانستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر اب بھی گروپنگ ہے تین چار گروپس ہیں جو بڑے موثر ہیں اور اس وقت پاور گیم جو ہے نا پاور چیز ہی ایسی ہے اس کے ساتھ گیم لگی رہتی ہے پشاور شورہ ہے کوئٹا شورہ ہے اور پھر حکانی جس کو حکانی نیٹورک کہتے ہیں وہ بہت موثر پھر میران شاہ شورہ ہے یہ سب ہیں اور پاکستان ان میں ایک بریج کا کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کھینچ کر اوپر جایا جائے سارے مل کے کیوں نہیں کام کرتے ہو اور ہم سے مشورہ الحمدللہ وہ مانگتے ہیں یہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک بڑا چاندار ایک مشن یہ مشن کیا ہے مشن پیس ہے ہم نے ایک بہت بڑا مشن ہے جس کے تحت وہ قابل گئے اور انہوں نے باک کمال سروسز میں سمجھتا ہوں نیشنل سروس میں اگر کوئی ٹروفی انہوں نے اب تک جیتی ہے نا سب سے بڑی تو وہ یہ ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہوں گے تو سر انڈین میڈیا تو بہت شور مچا رہا ہے انڈین میڈیا تو مچائے گا نا روئے جا رہے ہیں صفح ماتم بچھی ہوئی ہے پاگلو شکر کرو کہ علاقے میں امن آ رہا ہے جن کا ملک ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے فورن انٹرودرز وہاں سے نکل رہے ہیں تم اپنی انٹروجن کے بارے میں سوچو نا جو کچھ تم کشمیر میں کر رہے ہو جو کچھ تم پنجاب میں کسانوں کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہو اس بارے میں نہیں بات کرتا گو سوامی سر کچھ لوگ یہ بھی امید ظاہر کر رہے ہیں کہ طالبان اس طفح ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے وہ آپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے جو جو ایک پرسپشن کریئٹ ہو جاتی ہے نا اس پرسپشن کو زائل کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کچھ ہے خود اس کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں ہر تعمیر و ترقی کی چیز کے یہ خلاف ہیں موڈرنیٹی کو پسند نہیں کرتے وہ ہیں جو موڈرن آپ کر کے تو دیکھیں ایک اٹائر ہے آپ کو اگر اس اٹائر سے اختلاف ہے تو یہ ایک الگ بات ہے اگر وہ ہیں جو جائے ہیں اور سارے ملکے اگر کریں اس میں لبرلز کو بھی شامل کریں اور وہ کریں گے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور پاکستان سبق سکتا ہوں ایک امپورٹن روح صرف یہاں پر اسی طرح مکس پارٹیز اور یہ سلسلہ جیسے چل رہا تھا ویسے ہی لے گا نہیں نہیں وہ تو اب بہت یہی ٹریجڈی ہے کہ بلکل ہی وان ایٹی ڈگری پہ آپ چلے جاتے ہیں اتنا لبرل کے معاشرہ حضم ہی نہ کر سکے یہ چیزیں بتدریج ہوتی ہیں امریکہ یورپ بھی پہلے دن اتنا لبرل نہیں ہوا تھا اور انہوں نے سیگریگیشن کر دی ہے ایڈوکیشن انسٹوشنز میں کر دی ہے پولیس سرویسز میں کر دی ہے ڈیفنس سرویسز میں کر دی ہے کہ عورتیں علیدہ ہیں بندے علیدہ ہیں یہ ان کا کلچر ہے ایڈوکیشن نہیں ہے افغانستان کے اوپر کوئی تازہ کتاب تالبان ایٹ وار 2001 2018 تک یہ میں سمجھتا ہوں دور ایسا ہے جس میں سارے اپ ہیولز ہوئے ہیں اکٹوبر 2001 سے آن ورڈز جو کچھ ہوا ہے نا اہم وہ یہی ہو اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ فیز ہی اور تھا یہ نئے فیز کا افغانستان ہے اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے یہ انٹونیو گستوزی کی یہ اویلیبل ہے یہ انٹرنیٹ پہ تو اویلیبل ہے اور مہنگی ہے ویسے آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں اس کا پائیریٹڈ ورڈن جو ہی آتا ہے سب سے پہلے فیصل شیر جان کے پاس ہوگا تو اس کے بعد میرے پاس اور میں تقسیم کر دوں گا اور منصر بھائی ٹھیک ٹھاک ہو الحمدللہ ٹھیک چنگچی پچھے پہ آکے کھربوزہ کھا رہے ہیں ایسے میں جاؤں گا سب اس دکان پہ شاک چاک والی پہ آسے دیکھوں گا کہ جوگرز کیمرے ساہر کو مینوں میں چھڑا دے وہ تو کچھ ہے لما انہیلر ادھر سے سامنے ہوگا انہیلر وہاں سے لے ہیں حلکہ انہوں نے فوجیوں نے چلے ہوئے ہیں انہیلر پہے ہیں اندھرے ہیں اسے پاس گیس پہوڑی ہیں گیس یہ شکریت ہے اس پہ گیس ہوتا ہے کندے دوائی ڈلتی ہے نہیں میں ایک دو بردیاں لے کے آؤں گا ادھر سے کیا کرنا تم وہ بندہ پینکے گھومے درہ الگ نظر آئے گا وہ امریکن جا رہا ہے یہ شکرکندی آرے کوچھ میڑا کھائے گا وہ کیوں آپ اس بزنس زیادہ طرف کھانے ہی چھائے یہ شکرکندی شکرکندی چھلیاں اور زمینی ڈرائی فرور دی شاپ جڑی وہ آج کل بڑی ہٹے نا دی سری زفا ریٹ کم ہو گئے میوہ کیونکہ انڈیا نہیں جا رہا میوہ ویسے آپ اتنا خوشک میوہ نہ کھائیں وہ اتنا زیادہ کہاں کھانے ہے پیسے ہی نہیں ہوتے اتنے بس نارمل سا آپ نے جتنا بھی کھانے نا تھوڑا کھائیں زیادہ کھائیں اس کے بعد آدھا مگ دودھ ضرور پی لیں آپ کوئی پریشانی یہ ناک سکون چون نہیں بہے گا یہ دیسی گی ڈال کے دودھ میں پی رہا ہوں گلوس کی ویہ تو نہیں یہ ریش ویہ شہ رہے ابھی تھوڑا سا موسم آل لینے تب پی جئے گا اور فلال آپ خوٹا چمچ ہے کہ پتہ نہیں کہا نا کہ فلال نا تم پیسے جوڑو جس سے دیسی گی لینا ہے کہ اتنے اتنے تمہیں پیسے جمع کرنے پڑیں گے اور چونکہ تمہارے پاس ہوتے زیادہ ٹھیپے ہیں اور کسی کچھ داثرہ ایسی انہا کر کے زیتون زیتون کا تیل گرم پانی میں اور لیمن کے ساتھ پینہ پانی میں پینہ اور سر پہ لگا پر ویسے آپ کو آلیفز کیسے لگتے کھانے میں کیا بہترین چیزیں کس کو نہیں لگتے میں جاننا چاہتا ہوں کوئی کہے کہ مجھے نہیں اچھا ببو ویسے آپ نے کبھی زندگی میں چلغوزہ کھایا جو نہیں کھاتا میرے داندہ ہے نہیں پتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ پہی ویلکم بیک پتین وزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند انڈین کرداروں نے ہمارے ساتھ ایک فلم پروڈیوسر ہیں جن کی پنجابی فلمیں آج کل پی در پی سپر ہٹ ہو رہی ہیں ساتھ اکمڑی ہیں اور بگ بی بہو میربانی پاجی تُسی ٹیام لیتا میں نو تُسی بول دے بھی کپل پاجی طرح ہوں بڑا چنگا بڑا مٹھا بول رہے ہوں مجابی تو گیا تو ان پتا یہ لاہورت ہوں ہاں جی پچھا لاہورت انہیں نا ان دے وڑکے لاہوری اگزن اوہو باجی یہ پہلی دفعہ ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے بڑے چانے والے ہیں چہرے دیکھیں کنائے دیکھیں معاشرے ہیں چہرے کا سنیاں ستیا ناس کر دیا چل میرا پوتھ نے باجی سیتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے فین ہیں شکریہ جا نہیں تو آڈے نہیں ہونا دے میری فلم کا بیڑا گھر کر دیا ہے میں نے لو ہاں فلم چھو باپی رہا اوڑا آگے رکھ دیا اے بابا کس کو بولا رہے خبر دا آج آپ اتنا غصے میں کی میں بگ بی بگ بی یہ فلم نا چلنے کا غصہ ہے سارے غصے کٹھے ہوئے ہیں پھر ان کی فلم کا یہ انجام کیوں ہوا اس لیے کہ آج کل امرجنسی ہے کووڑ ڈیز ہیں نارمل حالات نہیں ہیں تو یہ تو فلاوپی ہو نی ہے لیکن سر چل میرا پت نے ان حالات میں بھی تو ریکارڈز توڑیں ہیں اس کی بے شمار وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس بندے کے حوصلے کو دات دینی چاہیے بے خود صاحب پھر دوسرا میں سمجھتا ہوں دانائی بھی ہے چالاکی بھی ہے کہ اور کوئی بنانی رہا ڈرتا ہوا اور اوپر سے کومیڈی کومیڈی تو لوگ ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں گی کومیڈی دیکھنے میں ہر اج کوئی نہیں تو فلم اچھی تھی پھر اس کا تجربہ اچھا تھا اس نے سرحد کی دونوں طرف سے بندے لیے اور بائی دوے چل میرا پت پارٹ ون کی جو فقید المثال کامیابی ہے نا اس کی وجہ انڈین سرکٹ نہیں ہے اوورسیز ہے کینیڈا ہے یوکے ہے دبائی ہے سیڈنی ہے سپین میں کم ہو بارسلونا بیڈرڈ جو کیفیت میں نے اپنی آنکھوں سے انگلینڈ میں چوڑیاں کی دیکھ رکھی ہے اس سے شاید چار رات آگے چل میرا پت تھی پاکستان میں لگنی چاہیے تھی اس لیے کہ یہ انڈین فلم ہے ہی نہیں یہ کنیڈین فلم آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنیڈین بینر ہے جس کے نیچے بڑی بڑی فلمیں بنی ہیں وارٹر کتنی لا جواب فلم تھی اسے آسکر جیتنا چاہیے تھا اس کو بھی مجھے افسوس ہوا اور لگان کو بھی لگان تو خیر پیور کمرشل فلم تھی نا لیکن دیپا مہتا نے جو کام کیا ہے انتہائی لو بجیٹڈ سٹیون سپیلبرگ نے بہت عریف کی تھی اس فلم فلم ودیہ ہونے چاہیے تھی پا جی کانٹنٹ پا جی کانٹنٹ is the word جو پیکنگ اور پریزنٹیشن ہے وہ بات میں آتی ہے ہمارے ہاں ٹریجیڈی ہے کہ ہم سارا زور لگا دیتے ہیں پیکنگ پہ اور پریزنٹیشن پہ اور کانٹنٹ اس میں ہوتا ہے کسلو سارا زور ادھر لگاؤ پا جی تو سی ایننوسمنٹ کیتی ہے میں فلم کر رہے ہیں آپ نہیں میں یہ جو کر رہا ہوں اس سے فرصت نہیں بھائیا آج سارنا ملکہ بنا لو کم از کم ساری فیروں میں تھی تھی لگ جائے گی نا اس کو تین مہینے کا ہی کٹھا کر لیتے ہم آرہ چک پڑھو کے آگے بولتا ہے بچ تمیز بگ بی کو غصہ فلم کہی آرہ تو پھر بھالا اپنا بگ بی اے بیچ میں نے بولنے کا بگ بی ایسے تو آج کی شو میں کوئی بول ہی نہیں سکے گا نہیں سب بول سکتے ہیں یہ کس نے کہا کے نہیں بول سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں یہ بول سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں میں گل کران جناب آپ بکواس بند کیجئے اگر اجازت ہو تو میں اپنی بات پوری کر لوں چاہا کر لیجئے کر لیجئے انڈیا میں فلمیں جو فلاب گئی ہیں نا انڈیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جنہوں نے کسانوں کے ساتھ اچھا نہیں نا کی اب وہ بھی فلم دیکھنے نہیں جا رہے آپ لوگوں کی یہ بڑا ہم فیکٹر ہے آپ سب نے اگنور کیا تھا میں بھی آپ بھی اسی کو فیس کر رہے ہوں اجیے دیوگن کے ساتھ بھی یہ ہوا سب کے ساتھ یہ ہوا ہے تابی جی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اور میں مل کے فلم بناتے ہیں دونوں دیشوں کو قریب لاتے ہیں فلم کا ٹائٹل ہوگا امی تابی جی امی تابی جی ایسا ٹائٹل کی حد تک اچھا ہے لیکن دونوں دیشوں کو اس طرح قریب نہیں لائے جا سکتا اچھا ہے بینہر بنا دیں کیوں سیر مودی جی جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے بھائی صاحب مودی جی نے ہمیشہ تو نہیں رہا کبھی نہ کبھی تبدیل ہوں گے وہ تبدیل ہوں گے تو لائن میں پتہ کون ہے کون یوگی عدتیانات ارے ہاں وہ بھی آئے بھائی جی مودی جی نے مسئلہ کیے مودی جی نے اپنی ساری توجہ کشمیریوں کو عذیت پہنچانے پر صرف کر دی اور ایک تھرڈ کلاس ڈپلومیسی کا ثبوت دیتے ہوئے پور انڈیا غریب انڈیا جس کے پاس واقعی کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کا اتنا قیمتی سرمایہ جو کموں بیش پانچ ارب ڈالرز ہے وہ آپ نے کندھار کی عمارتوں پہ آپ نے کابل کے ڈیموں پہ پولوں پہ سڑکوں پہ جھونک دیا وہ ساری کی ساری بیڈ انویسمنٹ تھی اس کا فائدہ افغانستان اٹھائے گا افغانستان کے حوالے سے عمران خان کی پالیسی جس کو طالبان خان سننا پڑ گیا تھا شباز شریف نے کہا تھا کہ طالبان خان جو ہے اللہ لیلان کہتے پھرتے تھے تو وقت ثابت کرتا ہے مودی صاحب کو تاریخ ہمیشہ برے لفظوں سے یاد کرے گا اور ابھی کشمیر میں سید علی گلانی مرہوم کیا شاندار آدمی تھے اور ان کے جنازے میں انہوں نے اتنی بتمیزی کی نہ انہیں سہی طرح غسل دیا گیا نہ انہیں پروسیشن میں گلٹ تھا نا اندر گلٹ کہ پتہ نہیں یہی سے ایک بغابت کا آغاز نہ ہو جائے جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے لیکن بہرحال وہ بہت بڑی شخصیت تھے اس تحریک کو ایسا شاندار آدمی پہلے کبھی نہیں ملا تھا اب کوئی نیا آئے گا ان کی جگہ لے گا تو پھر بتائیں گے ایسا خلا جو ایک دفعہ پیدا ہو جاتا ہے کبھی پر نہیں ہوتا سید علی گلانی ایسا خلا پیدا کر گئے ہیں لو جو پاچی میں سوچ لیا ہے ایس بچے نے ہیرو میں لیا ہے کبھی یہاں خیرا ہونے پاچی تھا بڑے فیدے ہیں دیکھو میوزک دے پیسے مہنی لینے سنگنگ دے پیسے مہنی لینے ایکٹنگ دے بھی مہنی لینے ملنو پاس توسی روٹی دے رکھنا پاچی جیڈی میں ہون ریسنٹ فلم کر کے ہیں کولیوڈ بڑا بڑا پروجیکٹ سی ہوای جہاز نہیں وہ دے نال نال میں دا ہوننا سی جنہوں نے چڑھنے لگنا سی پر پھڑ کے چڑھ کے پائلر نو جا کے چپیڑا مارنی ہے چپیڑا مارنی ہے نال دے پائلر نو فون تھلے کرتا ایک بندہ تھا نو چپیڑا مارنی ہے کہ تھلے لیا ہے یہ فیلم جیسے ہاں تھلے جا دیا تھا انہی دیر میں اتر رکھے رنوے تو ائرپورٹ تو باہر باہر میرا بیگ پر آیا سی میں کرو لیا اتر رکھشا لیا ہے رکھشے نے پیسے نہیں سی آگے راستے میرا دوستے دکان تے کھلوتا میں بیگ رکھیا دکان چھ باہر چوکچا گیا اتر رکھے میں تھوڑی دیر منگیا ہے دو سو چاری دیر پہی ہوئے پا جی پا جی چاری رکھشے رنو دیتے وہ اپنے دوستوں نے دیتا سو جے پاگے کار پھر پا جی اگلے دن دا سیکنس کھل دا میں ستا اٹھنا بیگ میرے کوئلے میں پھر اتر پیدل سفر شروع کیتا پا جی مانگنا کت ہوئے دسو ویلو وہ تو پھر میں پیدل بیگ لیا کے نکڑیا رستے چک میں ملیا کیفے کیفے جاندے ہو نا اسد کیفے میں تلدانت پاؤ دوسرا دوسرا کافہ کی انہوں کہیں دے ہو باس جی نہیں دے آر ویز کی کہیں دے ہو ریکرییشنل وییکل آر وی پا جی میں آدھو کو لٹے آئے پا جی میں گھڑی لیا کے جانا اپنے ہیرون کو گھڑی میں سہر تے لائی ہے انہیں انجمیریل وییکیا انہیں گھڑیل وییکیا انہیں کہا نہیں کہ وہ ہو رہے کیوں انہیں میں نے جروعی وییکیا سیکلتے وییکیا وہ سوچی پہگی بھی اچھی گھڑی ہے چول کو کتوں آگی ہے فلم پا جی ہاں فلم تا سین نہیں بسے بہت سی چیزیں حقیقت کے قریب ہیں پھر پا جی میں اینک لائی میں دو سامنے دو تین سٹیپ کیتے ہیں اور پشان گئی میں ایکشن نہیں کر رہی ہے سی پا جی یہ فلم ہی ہے ہاں فلم ہے پھر ایک مرساکلالا نگیا ہے میں انہوں روکیا ہے راک کے چپیڑ ماری کس نے اس نے دوائی لینڈ جا رہا ہے پرچیز کھائی سالہ مریض پہ آ میں کہا تو نکلو یہ فلم ہی ہے ہاں فلم ہے پھر ایک کمال کی فلم ہے پھر پا جی دوجہ مرساکلالا ہے میں انہوں روکیا نہیں انہیں فیوی چپیڑ ماری مرساکلالا پڑی میں لاتی یہ کس شہر کی بات ہے دلی دی گالے پھر میں اوہ مگر بگ رہا گیا پھا جی اس سیدہ ایتھو افغانستان چھ بڑیا میں مگر ہارو بار ایتھو ایران چھ بڑ گیا اچھا پھر میں اوہ مگر بگ رہا ہائیتے میں انہوں کینرہ جاگے پھڑنا روٹ کیا تھا روٹ پتا نہیں میں پچھے پچھے سی پھا جی میرا بے بے کے کننہ نو لگا لگیا اچھا پھر تپیتا انہوں پھرا ریت بھائی تھی سہراج ایک بندے دی لاش پھائی سی اوہ دے کے پسٹول لگا سی نارو دے گال چک مفلر سی ایک کو انہیں ہیڈ پھایا سی وہ سالہ پہ نہیں کوئی جسوس سی بلکہ انہوں پچھے ہیں میں کہا کوئی خفیہ کیمرہ بھی آئی اخیر پھائی فہمہ دا پسٹول لائیا یہ فلم ہی نارو دی کیپ لائی نارو دے سکا آرسی سکا پہ آمو وہ ایڈا سکتا ہو گیا وہاں فنیچر بان سکتا سی تابی جی آپ کے آج آنکہ مخمور سے دکھائی جائے رہی ہے نیند پوری نہ ہو تو مخمور سی دکھائی دیتا نہیں میں نے دیکھا بندہ جتنا بھی تھکا ہونا جب گھر جا کے بیٹ پہ لیڑتا ہے نیشید اڑی جاتی ساری نہیں کیوں گھر کے مسائل ہی اتنے ہیں یہ بلپ ٹوٹ گیا ہے یہ ٹیوب کیوں نہیں جل رہی آج LCD خراب ہو گئی موٹر کا پٹہ اتر گیا یہی ٹینشنیں کب نہیں داتی نہیں واقعی آپ کو تو یہ ساری ٹینشنز ہوتی ہوں گی سر پٹہ ٹوٹ گیا نہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ان کو یہ یہ میری وارک میس ہو گئی آج میں نے شکار نہیں کیا یہ تو ہماری پرابلم ہے ان کی کب ہے اے اور زیر منا رہے پہہ مکن دے اچھا پڑیو سر صاحب آم مجھے ایک بات بتائیں آلے یا تو کون ہے بھائی پہی کون ہے یہاں رہے ہاں بہو سیسی کیا ابھی شکر نہیں آیا ابھی تک اس کو میسیج چھوڑو وویس نوٹ چھوڑو ہاں وویس نوٹ وہ تیز آتا ہے آج کل ووٹس اپ میں جیسے ابھی سکھا اب ہس رہا ہے اس کی ہسی میں غدسہ نظر آ رہا ہے بھائی رکھتا ہے فون بھائی بھائی سب آپ کو بتایا گھر گھر اس ٹی وی دیکھنے ہوتی ہے آپ نے بڑی کوشش کی آپ نے ساتھ خود بھی سپورٹ کی کہ کوئی بیٹے کی فلم ہٹ ہو جائے آپ نے کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ اپنی بکواس اپنی قسمت لے کر آیا ہو سکتا ہے ان سے زیادہ مطمن ہو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ اگر اسے ذہنی سکون ہے موڈلنگ چھوڑ دی انہوں نے بکواس تو سن لو پہلے شتی نظرات آج کے شوگ اب ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ